السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سائل کا سوال آیا ہے کہ تصویر والے کپڑے میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اگر کوئی شخص تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے دیکھئے آج کے اس دور کے اندر تصویر والا کپڑا پہننا بلکل فیشن بن چکا ہے خاص طور سے وہ طلبہ اور ایسٹوڈینٹس جو اسکل اور کالیج میں پڑھتے ہیں جن کی زندگی اسلامی تعلیمات سے کوسو دور ہے وہ تصویر والے کپڑے کو زیادہ لائک کرتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں دیکھئے نماز کی حالت کے علاوہ دیگر عام حالات میں بھی تصویر والے کپڑے کا پہننا حرام ہے کیونکہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تصویر کا استعمال کرنا اور تصویر والے کپڑے کا استعمال کرنا بلکل دروس نہیں ہے آپ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا خود آپ علیہ السلام نے اپنے ہاں سے تصویر والے چادر کو پھار دیا آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ اس تصویر کو مٹا دیا جائے آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل قیامت میں تصویر بنانے والے کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جتنی بھی تصویر آپ نے بنائی ہے اس کے اندر جان ڈالیے یقیناً وہ شخص اس دن یعنی قیامت والے دن اس عمل سے آجز و قاسر رہے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے اس کو دردناک عذاب دے گا اس کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں ٹال دے گا اس قدر بے شمار احادیث وارد ہیں تصویر کی حرمت پر یہ مسئلہ تو عام حالات کا ہے کہ یعنی نماز کے علاوہ دگر حالات میں بھی تصویر والا کپڑا پہننا بالکل حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص تصویر والا کپڑا پہن کر نماز پڑھتا ہے جیسا کہ سائل نے سوال کیا تو اس کا کیا حکم ہے دیکھئے اس میں دو صورت پائی جا رہی ہے پہلی صورت یہ کہ آپ کے کپڑے پر تصویر کتنی بڑی ہے اگر تصویر اتنی چھوٹی ہے کہ گھوڑ سے دیکھنے کے بعد پتا لگتا ہے کہ یہ کسی جاندار کی تصویر ہے اور اسی طریقے سے آپ کے کپڑے پر تصویر تو ہے لیکن وہ تصویر جاندار کی نہیں ہے غیر جاندار کی ہے یہ تصویر ہے لیکن اس تصویر کا سر نہیں ہے اس کے سر کو کٹ دیا گیا ہے مٹا دیا گیا ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنا بیلا کراہت جائز اور دروست ہے لیکن تصویر اتنی بڑی ہے کہ بہ آسانی اس کو دیکھا جا سکتا ہے یا اتنی چھوٹی ہے کہ اگر اس کو زمین پر رکھ دیا جائے اور کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو بھی پتا لگ جائے کہ اس پر خفنا جاندار کی تصویر ہے تو بھی اس صورت میں نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے اگر آپ اس مسئلے کو تفسیر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹھائیے البحر رائق جلد دو صفحہ ستائیس پر یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا اسی طریقے سے فتاوہ ہندیات جلد ایک صفحہ ایک سو انیس پر بھی یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا اور دیگر قردو کی جتنے بھی فتاوہ ہیں ان تمام کتابوں کے اندر تو اس مسئلے کو کھول کر رکھ دیا گیا ہے خلاصے کلام یہ ہے کہ عام حالات میں ایسا کپڑا پہننا جس پر جاندار کی تصویر ہو بلکل حرام ہے جائز نہیں ہے اور اگر اسی کپڑے کو نماز کی حالت میں استعمال کیا جائے تو آپ کی نماز مکروح تحریمی ہے حرام کے قریب قریبے اس سے بچنا چاہئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا